تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بڑے کی بات سنے گا بڑی بڑی باتیں سنے گا تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے اندر تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا اپنی اعطاق سے بڑا سوچے آگا مر کچھ اصولوں گا پہلا اصول جو میں نے اپلائی کی ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رب کے اس اصول کے اوپر ہے تو نے برباد کیا اپنی زندگی کو کامیابی کے سفر کا پہلا اصول میں نے برباد کیا دشمن دوست نہیں بنے میری گلتی دوست سجن نہیں بنے میری گلتی میں نے خراب کیا ساسے بہوں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے بہوں کے میری گلتی اور بہوں کے ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے ساسوں ہی نہیں کہنے چاہیے پروسن نے کام خراب کیا لوگ تیرے بارے میں حسرے ذننی رکھ رہے میری گلتی پانی رستانی بنا رہا میری گلتی منو سلبہ آسمان سے نہیں اتر رہا میری گلتی میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا میرا رویہ لوگوں کے قلیجے نہیں تڑپا سکا میری کنسسٹنسی جستجو لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی لوگوں کے ارادوں کو اس علم کو نیت نیت کو قصد قصد ازم ازم کو ارادہ ارادہ کو امد نہیں تبدیل کر سکی میری عمل نتیجہ نہیں لا سکی نتیجہ محاسبے نہ کنا سکی محاسبے پھر علم نہیں بڑھا سکی میری گلتی یہ چھوڑنا ہے کیونکہ وہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا لوگ ٹھیک نہیں تھے گھر والے سے ہی نہیں تھے سسرال اچھا نہیں تھا کلائنٹ نہیں ملا مارکنٹی گندوں اور پیڑھونٹی تھی یہ شکست یافتہ باتیں بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میں میری گلتی میں نے یہ تقریر برباد کر دی میری گلتی میں نے وہ انفلویس سور سکا میری گلتی میں نے یہ کلیجے ترپا نہیں سکا یہ میری گلتی میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آسکی رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آسکا میری گلتی میں نے کائل کا سکا قوم کو میں نے درد پیچ سکا پلائٹ فارم پہ میری گلتی اس سے ایڈیٹیوڈ بنے گا آپ کا جو میرے دوسرے بنیاد رکھی جس کی اپنے آپ کو درست سیلف چیک سیلف چیک تو آج سے اپنا مزاج بنائیں ایک ہی چیز کو اٹھارہ طریقوں سے سیکھنے کا دوسرا حصول اللہ نے چھ دن میں دنیا بنائی سوال کیوں بنائے گا کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے اللہ نے چھ دن دن دنے دنیا کیوں بنائی اللہ کا عمل بغیر بغیر اسبات کے بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو ہو نہیں سکتا درجہ بہ درجہ زندگی بنائیں اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کن میں کام کر سکتا تھا تو میں نے تیری دنیا چھ دن میں بنائی ہے یہ چھ منٹ کے انقلاب جو چڑے میں نا بغوں کو کہ میں چھ منٹ میں تبدیلی لے ہوں میں چھ گھنٹے میں پار پوری قوم کا آدھے کعابت ہے رون صدیاں لگتی ہیں ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی رہی ارے صدیوں کے بعد جا کے جمن میں دیدہ والتی پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیاں کام کر کے یہ چھ منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا پھر یہ زندگی دشمنیوں سے بھری پڑی ہے مجھے پتہ ہے میں نے کس دشمن کو کب رام کرنا ہے کس ہے میں نے کب تہاں کس طرح کا رکھنا ہے صاحب کتا مومن ہمیشہ درجہ پہ درجہ چلتا ہے جنگیں بھی پلاند درجہ پہ درجہ دوستیاں بھی پلاند عشق بھی درجہ پہ درجہ ہوں گے سارے محاذوں پہ عشق ایک ساتھ نہیں بھولا جاتا طریقے کے ساتھ کرنے ہیں گام آپ نے سلام کریں نیوڈلیس کریں ابھی نہیں بنتی یہاں دلیل نہیں بنتی یہاں مناظرہ نہیں بنتا یہاں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا یہاں اس کے ساتھ اٹھنا نہیں بنتا یہاں اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں بنتی ہمیں پتہ وہ مناسبت ہے کر رہا آگے سے بیٹھ کے لیکن نہیں بنتی اس کے ساتھ یہاں پر یہ کرنا کیوں درجہ پہ درجہ گھما کے لیں گے اس کے پاس ویٹ کریں گے موجزوں کا بھی ویٹ کریں گے آپ کامیابیوں کے رازوں میں سے بڑا راز کیا ہے سٹیشن کریں اپنی جنگوں کو اپنی ترقیوں کو تیسرا بڑا حصول شریعت آسانی لیں پتر آسانی ٹیڑے رستوں سے خدا بھی نہیں ملتا منزل بھی نہیں ملتی تھک بھی جائے گا بڑا حصول ہے شریعت کا یورید اللہ حبکم اليسر آسانی لیں کومے میں الٹا لٹک کے احسان کے درجے پہ پہنچنے کا کوئی فورمولا نہیں دیکھے گیا کوئی اللہ آسانی سے ملتا ہے بہت آسانی سے ملتا ہے منزلیں بھی آسانیوں سے ملتا ہے سرات مستقیم سیدھے ہیں سیدھے پہ منزل بھی سیدھی دشمن بھی دکھے گا دوست بھی دکھے گا منافق بھی دکھے گا ٹیڑی پر دنڈیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے جہاں زیادہ مسئل اگزرڈ ہوگا جہاں زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے جہاں زیادہ پچید گیاں سیدھا آسانی میں کہیں پر بول کے وقتی پریشر لے کے کہہ دینا آسانی ہوتی ہے کہیں پر خموشی آسانی ہے کہیں پر کنارہ کشی آسانی ہے اور کہیں پر جا کے افش و سلام کر کے اگرچہ نفت پر بڑھا ہے سلام کر کے بعد یہ مختلف محل کے اندر آسانیاں کیا ہیں یہ سازہ بتائیں گے آپ موسیقی